موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیلیشیس فور ٹی وی آج ہم بنانے جارہے ہیں کیمے والا کتلمہ جس کو ہم کیمے والا پوڑا بھی کہتے ہیں یقیناً آپ نے اسے کئی بار کھایا ہوگا ایک بار ضرور میرے طریقے سے ٹرائے کیجئے یہ ٹیسٹ میں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کیمے والے کتلمے بنانے کے لیے کن کن کیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنتے ہیں تو سب سے پہلے کتلمے بنانے کے لیے ایک کپ میدہ لے لیں گے ہاف ٹی سپون نمک لے لیں گے ون ٹی بل سپون گی لے لیں گے اب ہم حسبے ضرورت پانی لے لیں گے آٹا گوندنے کے لیے سب سے پہلے میدے میں نمک کو ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اب ہم گی ڈالیں گے اور اس کو بھی مکس کر لیں گے اب ہم پانی کی مدد سے اس کو گوند لیں گے جائعہ پانی لیں گے جائعہ 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 موسیقی آٹا ہمارا اچھے سے گوندا گیا ہے اور نہ ہی یہ زیادہ ہارڈ ہے اور نہ ہی یہ زیادہ سوفٹ ہے اب ہم آٹے پر تھوڑا سا آئی لگا دیں گے اور اسے کور کر کے گینٹے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم کتلمے کی سٹرفنگ ریڈی کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم پین لیں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل ایٹ کر لیں گے اب ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے اور اس کے اندر چاپ کیے وے ٹو میڈیم سائز کے پیاس جال دیں گے پیاس کو ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے جس سوفٹ سا کرنا ہے پیاس سوفٹ سا ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر جنگر گالک پیس 1 ٹیبل سپون ڈالیں گے اور جنگر گالک پیس کو بھی پیاس کے ساتھ اچھا سا فرائی کر لیں گے تقریباً ایک سے ڈیٹ منٹ تک کے لیے اپنے فرائی کرنا ہے اب ہم اس میں ڈائیسو گرام گلائم کا کیمہ کر لیں گے اب ہم اس میں ڈائیسو گرام گلائم اب ہم کیمہ میں مسالے اٹھ کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم ہس پیس آئی کا سالٹ اٹھ کر لیں گے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پودر اٹھ کر لیں گے 1 ٹی سپون گرم مسالہ پودر اٹھ کر لیں گے 1 ٹی سپون دھنیا پودر اٹھ کر لیں گے 1 ٹی سپون ہلدی پودر اٹھ کر لیں گے 1 ٹی سپون زیرا پودر اٹھ کر لیں گے اب ہم ان مسالوں کی اچھے سے بنائی کر لیں گے مسالے کی بنائی ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر 1 ٹی سپون اچوین ڈال دیں گے 1 ٹی سپون سابت سکر دنیا ڈال لیں گے اور 1 ٹی سپون کسوری میتھی بھی اٹھ کر لیں گے 1 ٹی سپون کلنجی ڈال لیں گے 1 ٹی سپون سابت زیرا اٹھ کر لیں گے اب دو سے ڈائیمنٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکا لیں گے میڈیم سائز گرین چلی اٹھ کر لیں گے کیمہ ریڈی ہو گئے اب ہم اس پر فریش دنیا ڈال دیں گے میں یہاں پہ پیس آڈی کر لوں گی جسے کتلمے کی لیئرز بنیں گی تو سب سے پہلے ہم 2.5 ٹی سپون گی لیں گے جس کو میں نے میلٹ کر لیا تھا 2 ٹی سپون میدہ ڈال دیں گے جس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کی گھٹھلیاں نہ بنیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیس نہ ہی زیادہ ٹھیک ہے اور نہ ہی زیادہ سافٹ ہے آٹا ہمارا سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کی پیڑے بنا لیں گے اور تو لگی کنک اچھے کچھ کریں تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اسے بیل کر پتلی سی روٹی بنا لیں گے پتلی سی روٹی ہم نے بیل لیا ہے اب ہم اس کے اوپر پیسٹے لکا دیں گے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیں گے اب ہم اس طرح سے دونوں کناروں کو فولڈ کر لیں گے دوبارہ سے اوپر پیسٹ لگا دیں گے ایک بار پھر سے میدہ ڈسٹ کر لیں گے اور اس کو فولڈ کر لیں گے اب ہم دوبارہ سے اسے بیل لیں گے اب ہم اس پر سٹرفنگ ڈال لیں گے اب ہم اس طرح سے ایک ایک کر کے کنارے پکرتے جائیں گے اور ٹائٹ سی پوٹلی بنا لیں گے اب ہم اس کو پریس کر لیں گے اور بات میں آرام سے بیل لیں گے مشرمی ایک ہو میں گ whatnot یہ دیکھیں کہ اوپر پیکٹ کر لیں گے دیپ ٹرائے کر لیں گے کرسپی trailers یہ دیکھیں کرسپی سکھatin جنگو گیا ہے اور اس کا کلر بھی اچھا نکلا ہے اب ہم اسے ڈی شوٹ کر لیں گے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیٹ دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ